پرکشش بننا کسے پسند نہیں لیکن اکثر خواتین پرسنالیٹی ڈس آرڈر کا شکار رہتی ہیں ہر ممکن کوشش کی باوجود کچھ خواتین اس طرح کا تاثر دینے میں ناکام رہتی ہیں جو وہ دینا چاہتی ہیں لیکن ویورز یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کے مشکل ختم ہونے والی ہے اس لئے لیڈیز یہ ویڈیو تحان سے دیکھیں اور بتائے جانے والی ٹپس پر عمل کریں تو آپ بھی پرکشش بن سکتی ہیں تو چلیں پھر ویڈیو کو شروع کرتے ہیں لیکن اگر آپ بھی یہ اہم ٹپس جاننا چاہتی ہیں تو ہمارے ساتھ رہیں اور ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں لیکن آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو مل سکے تو چلیں آپ کو پہلا کام بتاتے ہیں بے خوفی یا اعتماد یاد رکھیں کہ ڈرپوک یا ڈبو قسم کی خواتین کو سامنے والے کبھی بھی زیادہ سیریس نہیں لیتے آپ اپنی شخصیت میں ٹھہراؤ پیدا کریں اپنے اندر سے خوف نکالیں اور اعتماد سے بات کرنا سیکھیں آپ کی یہ خوبی آپ کو دوسروں سے بہت منفرد بنا سکتی ہے اپنا خیال رکھیں اکثر خواتین گھر کے کام کاج میں علج کر خود پر توجہ دینا بھول جاتی ہیں لیکن اگر آپ ایک پرکشش شخصیت بننا چاہتی ہیں تو اپنا خیال رکھیں اپنے لباس پر توجہ دیں ورزش پڑھائی اور دیگر شوق پورے کرنے کے لیے وقت نکالیں اور چیزوں کو منیج کرنا سیکھیں جب آپ اپنا خیال رکھیں گی تو دوسروں کی بھی بہتر دیکھ پھال کر سکیں گی ذاتی ترقی پرکشش خواتین ذاتی اہداف اور ترقی کے مواقع پیدا کر کے خود کو ترقی دینے پر توجہ مرکوز کرتی ہیں ایک نیا مشغلہ ایک نیا کیریئر شروع کرنا آپ کو اپنی صلاحیتوں کو بہتر بنانے میں مدد دیتا ہے خود کو مصروف بنائیں اور آگے بڑھنے کی کوشش کریں نہ کہ کسی پر بوجھ بنیں ذمہ داری لیں شکایت یا شکوے کے بجائے پرکشش خواتین اپنی غلطیوں اپنے موحول اور آمال کی مالک ہوتی ہیں مسلسل شکایت کرنا آپ کی شخصیت کو خراب کر سکتا ہے پرکشش بننے کے لیے خود پر اہنسار کرنا سیکھیں اور شکوے شکایت کی وجہ سے اپنی شخصیت کو نیجا نہ دکھائیں بلکہ اپنی ذمہ داریوں کو خود نبانہ سیکھیں ایکسرسائز پرکشش شخصیت کے لیے فٹنس بہت زیادہ ضروری ہے بے ڈال اور بددر جسم آپ کی شخصیت میں سے اعتماد ختم کر دیتا ہے ایکسرسائز کو اپنا معمول بنائیں اور خود اپنی فٹنس اور خوبصورتی پر خاص توجہ دیں تاکہ آپ کی شخصیت مسخ نہ ہو اور آپ ایک پر اعتماد شخصیت بن کر سامنے آئیں سہانت پرکشش خواتین کو بامائنے گفتگو میں کمال حاصل ہوتا ہے اس لیے آپ کا حالات سے باخبر ہونا ضروری ہے گفتگو کے دوران آپ کی معلومات آپ کو سب سے الگ بناتی ہے کوشش کرنے کے حالات سے باخبر رہیں اور اگر زیادہ معلومات نہ ہو تو بیجا گفتگو سے گریس کریں اس مزا آپ کا سینس آف ہیومر آپ کی شخصیت کا ایک انتہائی اہم پہلو ہے سرد رویہ آپ کی شخصیت کو متاثر کرتا ہے اپنی حص مزا کو بیدار کریں لیکن ایسا ہرگز نہ کریں کہ ہر کسی کے ساتھ حسی مزاک کرتے رہیں بلکہ محضب انداز سے محول کا حصہ بنیں اور ہلکہ بلکہ حسی مزاک انجوائی کریں اچھا سننے والا بنیں پرکشش شخصیت کے لیے اچھا بولنا ہی نہیں بلکہ سننا بھی ضروری ہے جب آپ کسی کی بات کو توجہ سے سنتے ہیں تو سامنے والے کی نظر میں آپ کی عزت وقر بڑھ جاتی ہے موضوع سے ہٹ کر گفتگو سے گریس کریں اور غیر ضروری مجھورے دینے کی کوشش بلکل نہ کریں آپ کی نپی طلی گفتگو سامنے والے پر اچھا امپریشن ڈالتی ہے خواتین آپ ان باتوں پر عمل کر کے اپنی عام سے شخصیت کو انتہائی پرکشش اور خاص بنا سکتی ہیں امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی اور ہمارے یہ ٹپس آپ کے لئے کتنی فائدے مند رہی کومنٹ باکس میں ضرور بتائیں